اداکار دیدار کی گاڑی پچھلے پکڑی گئی تھی تو ان کے نمبر نہیں لگا ہوا تھا یہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے پریشان نہیں کر رہے یہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اداکارہ ریشم کے نام ہے اور اس کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں ہوا ہوا پھر اس کو نوٹس بھی جا کچھ ایسی سلیپ ڈیز بھی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں پہچان رہی جائے مشہور کمال ہیں آج سی سنتو خان دو فری دفعہ وہ پھر پکڑے گے بہت سارے کرکٹر ہمارے ناکوں پہ آئے ہیں یہ بہت گاڑی یہاں پہ روک لی ہے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی گاڑی کو لوگ کر دیں گے یہ گاڑی یہاں سے مووی نہیں کر سکتی اسے شو ہو رہا ہے کہ کافی دیر کی چال رہی ہے اس کو سکنجا لگ گیا ہے ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ ایکسائز لوگوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے پریشان نہیں کر رہے یہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آج آپ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ایکسائز والے کیا ان کا طریقہ کار ہے اگر آپ کی گاڑی ٹوکن نہیں پیک کیا ہو آپ نے اور آپ ٹوکن پیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو موقع پہ روک لیا جاتا ہے آپ فیملی کے ساتھ ہیں کہ ہی جا رہے ہیں سو معاملات ہیں کہ یہ مرجنسی پڑ گئی آپ کو اور موقع پہ ان کی کیا وہ اپلیکیشن ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے موقع پہ ہی اس کو پیک کر کے اور یہاں سے جا سکتے ہیں اور سارے معاملات یہاں پہ جو ان کے ان چار جائیں ندیم صاحب ان سے بھی جانتے ہیں کہ لہور میں کتنے ناکے لگتے ہیں اور یہ ایک مہینے میں ہفتے میں کتنے دن لگتے ہیں سر ابھی آپ نے یہ جو گاڑی روکی ہے اس کو کیوں کا پڑا گیا ہے یہ کلیر نہیں ہے کیا اس کا پڑا یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کا ہولڈ اپ ہوتا ہے ہم ناکہ لگاتے ہیں منگل والے دن اور جمعے رات والے دن صبح نو بجے پہ لے کر رات نو بجے تک ہمارا ہوتا ہے گاڑیاں ہم میکسیمم دیکھتے ہیں کہ کون سی گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں ہوا ہوا تو وہ پھر ہم گاڑیاں روک کے جن کا ایک سال کا ہو ان کو وارننگ دے دیتے ہیں جن کے زیادہ ہوں ٹوکن ان کو ہم بڑے آسان طریقہ بتاتے ہیں ہماری ایپ ہے ایپے پنجاب اس کے اوپر ٹوکن ٹیکس آ جاتا ہے وہ بڑی آسانی سے ہم اس کا پی ایس ایڈی جنریٹ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ لوگ موقع کے اوپر ریپیمنٹ کر دیتے ہیں یقین کیجئے کہ مجھے حکم یہی ہے کہ بھی لاک باندھ کر آکے ابھی موقع کے اوپر ریجسٹر کریں لیکن آپ شریف آدمی ہیں آئی ہوپ کہ آپ میری عزت رکھیں گے باف آپ کال آجائیں مجھے فون کر کے کال آجائیں میرا آفیت ایمپرس ایمپرس روڈ پہ ہے کوئی آن لائن مجھ سے آپ رابطہ کر لیجئے کہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے آپ کی بیل آگی ہے آپ کا نام کیسر بٹی ٹھیک ہو گیا سر آپ تو ماشاءاللہ بڑا کوپریٹ کر رہے ہیں تو بڑے ایک سائز میں تو سخت آفیسر ہیں وہ تو گاڑی کو ہلنے ہی نہیں دیتے نہیں جہاں پر سختی کرنی پڑتی ہے وہ ہم لازمی کرتے ہیں ہم یہ دو آزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے اور اس بندے کو پتا نہیں ہے کہ بجٹ میں ڈبل ہو جانی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو میں نے اس کا مائنڈ بنا دی ہے ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ تکلیف دینا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ ریوینیو لوگوں کا کلیکٹ ہو جائے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا جو یئرلی ہمارا لاہور کا ٹارگٹ ہے موٹر برانچ کا جس پہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں آپ بارہ بلین روپیز ہیں تو انشاءاللہ ہم ہنڈر پرسنٹ سے پلاف جائیں گے طریقہ زیادہ کامجاب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کا مائنڈ بنا دیتے ہیں تو وہ پھر لازمی آپ کو ریڈیلیٹ کرتا ہے یہ کلیر کرنا چاہتا تھا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ویک میں ہم دو دن لگاتے ہیں یہ پورا ویک نہیں لگتا نہیں ویک میں دو دن تو ہم پورا دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں لنچ پریک ہوتی ہے نماز کا وقفہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو دن آتے ہیں نا ہمارے اس میں ہم سیکنڈ ٹائم تین سے لے کے سات بجے تک مختلف پوائنٹس پر ہماری سات آٹھ ٹیمیں ہوتی ہیں ہم نے اسے صاحب سے لگانا ہوتا ہے کہ لاہور کو چوک کر لیا جائے لاہور میں آنے والی جانے والی گاڑیاں لاہور کی اپنی گاڑیاں وہ میکنیزم ہم نے ایک بنایا ہویا ہے کہ کہاں کہاں میرے علاوہ سات ٹیمیں کھڑی ہیں میرے جیسے سات آفیسر کھڑے ہیں میرے کلیکٹر محمد آسر صاحب خود کھڑے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں بہت سارے لوگ بڑی بڑی سلیپریٹیو نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ کام ہوا ہے کہ کوئی ایسی سلیپریٹی ہو کہ آپ نے اس کو روک لی ہے کہ جانے ہی نہیں دینا بھئی پیت کر کے جانے اخاں میرے کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ نے نہیں میرا تو نہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شوشل میڈیا کے تعاون سے عطاکارہ ریشم نے ٹوکن ٹیکس جمع کروایا وہ مطلب کہ وہ ایک پروگرام کرتی ہیں اس کے پیچھے ان کی گاڑی کھڑی تھی تو ہمارے کلیکٹر صاحب نے اس کا نمبر چیک کر کے دیکھا کہ یہ تو عطاکارہ ریشم کے نام ہے اور اس کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں ہوا ہوا پھر اس کو نوٹس بھی جا تو اس نے فوری طور پر پیڈ کر دیا اس کے علاوہ عطاکار دیدار کی گاڑی پچھلے پکڑی گئی تھی تو ان کے نمبر نہیں لگا ہوا تھا انہوں نے بڑا تعاون کیا انہوں نے کھڑے اوکڑی پیپر دے دی جی مجھے نمبر لگا دے تو لوگ جو ہیں نا وہ اویر ریف تو اتنی آگئی ہے مطلب کہ ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کام کر کر کے ہمارے ڈریکٹر کا بھی یہ نہیں یہ ہے کام کام اور بس کام باس طرح ایم ایسا ہوتا ہے جیسے ہماری نیو جرنیشن ہیں لڑکے ہیں ینگ وہ اس چیز کو فولو نہیں کرتے ابھی آپ نے ان کو کہنا تھا کوئی ینگ وہ ہے نا تو اس نے کہنا تھا ٹھیک ہے میں لگوالوں گا لیکن وہ نہیں لگواتے وہ پھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں اگر نیکس وہی لڑکا آپ کو کسی ناکے پر ملے تو پھر آپ اس کو یاد کرواتے ہیں کہ بھئی میں نے فرس ٹائم بھی روکا تھا اور تنہیں وارنی دی تھی تو پھر ایسی آگیا ہے پھر تو قانون اس کو آہنی حدوں سے نپڑتا ہے پھر تو ہم سکنجا لگا کے باند کر دیتے ہیں مشہور قوال ہیں سنتو خان ان کا نام ہے آسیف سنتو خان کچھ اس طرح کا ان کو ماشاءاللہ موقع دیا گیا لیکن دوسری دفعہ وہ پھر پکڑے گے گاڑی ان کی تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو موقع دیا گیا تھا انہوں نے کہا یار سوری میں ابھی کرتا ہوں انہوں نے موقع بھی کروا دی کچھ ایسی سلیپ ڈیز بھی ہیں کہ وہ کہیں گی کہ آپ ہمیں پہشان لی رہے تو یہ تھوڑا ہمیں جانے دیں کوئی کوپریٹ کر لیں بہت سارے کرکٹرز ہمارے ناکوں پہ آئے ہیں اور یقین کیجئے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے بڑے بڑے فنکار انہوں نے کھڑے ہو کے ہمارے کام کو سراحہ ہے انہوں نے کہے یہ اتنا اچھا کام میکمہ کر رہا ہے چھوٹا سا میکمہ ہے اور اتنی ماشاءاللہ اچھی ان کی ورکنگ ہے تو وہ سلیپ ریٹیف تو بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کسی غلط کام میں نام آئے ایک اور گاڑی یہاں پہ روک لی ہے تو ابھی ان سے بھی دیکھتے ہیں وہ کیا معاملت کرتے ہیں اچھا سر یہ ابھی موبائل پہ انہوں نے نمبر یہ چیک کریں گے گاڑی ہاں یہ اس گاڑی کے نمبر چیک کر لی ہے ہماری ٹیم ماس ہی چیک کر لیتی ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ والی گاڑی ڈیفالٹ ہے اس کو روکیں تو یہ تین سال کا اس کا ٹوکن ہی جمع ہوا اب زبردست ایک سیکنڈ ہوا ہے اس نے ٹرن کیا گاڑی نے اور انہوں نے دیکھتے ہیں وہ سسٹم ہی ہم نے ایسا رکھا ہوا ہے بہت مطلب تو یہ جو ہے نا ابھی انشاءاللہ اس کو میرے آئی ٹی کے بچے سسیلیٹیٹ کریں گے تین سال کا ٹوکن ہے جی اس کا اور اس کی اماؤنٹ ہے پچیس ہزار آٹھ سو ان کو موقع پہ یہ ٹوکن جمع کرنے کیلئے ریکویسٹ کریں گے پچیس ہزار آٹھ سو یہ چلان جنریٹ ہوا اور جنریٹ کرنے کے بعد ان کو کہیں گے اپنے بینک اپ ایزی پیسہ جیس کیسے اس کو پے کرتے ہیں اور ٹوکن پے ہو جائے گا آکر وہ دیکھنا ینگ ہوا ہے ابھی تو وہ بہانہ کوئی معاملہ کوئی کال پہ سنا دیں گے کہ یہ بات کریں بابا سنیٹ یہی بات ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ایٹی سکس ٹوزنڈ بہتر ہزار تین سو پچاس ایک لاکھ گیارہ ہزار یہ سارے ٹوکن جمع ہو رہے ہیں اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ ان کو رسید دی جاتی ہے ان کو وہ اپنے کاؤنٹ سے جمع کرواتے ہیں ہم پی ایسیڈی بناتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے اگلا ٹوکن آپ نے ایسے جمع کرتے ہیں سر بہانے کیا کیا لوگ سناتے ہیں اب صبح ایک بندہ آیا ہے اس نے کہا جی کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں میں نے اپانٹمنٹ لی ہوئی ہے میں نے کہا سر اپانٹمنٹ لی ہے آپ صرف دو منٹ لگیں گے ٹوکن جمع کر دیں کہتے ہیں سر جلدی بتاؤ کیسے کر رہے ہیں اس کو گائیڈ کی ہے اس کو ہر فیسیلٹی دی ہے پی ایسیڈی بنا کے جو اس نے تین سے چار منٹ میں بہتر ہزار تین سو پچاس جمع کیا چلا گیا بہتر زار بہتر ہزار تین سو پچاس جمع کر کے گئے ہیں ایزی تو ابھی دیکھتے ہیں محاملات کیا چیک کریں آپ پوچھے ان سے سر کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑا اچھا ایک پبلک اور ویرنس میسیج یہاں پہ دیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی احرانی والی بات یہ ہے کہ جیسے گاڑی وہاں سے ٹرن ہوئی ہے ایک وہ ٹیم کھڑی ہوئی ہے بغیر انہوں نے موبائل پہ چیکن کی صرف گاڑی نے ٹرن لیا ہے وہاں سے ان کو پتا چل گیا کہ اس گاڑی میں کوئی فالڈ ہے تو اس کو فوراں ڈھوکا گیا اس کو چیک کیا گیا ہے اور تین سال کے ان کے ٹوکن میسے ہیں ہر گاڑی والے کو تکلیر نہیں دیتے ہمارا بندہ پہلے کھڑا ہوتے ہیں وہ جو فالٹر گاڑی ہوتی ہے وہ اشارہ کھڑتے ہیں ہم وہ ہی گاڑی روکتے ہیں کیا بہن ہے کس کا نہیں وہ اپنے ڈرائیور ہے وہ مالک سے بات کہا رہا ہے پے ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بات کروائی انہوں نے اپنی میڈم سے جو ہونر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے وکیل کو پیسے دیئے تو انہوں نے پے کر دیئے میں کہا نہیں آپ ان سے رابطہ کریں پے بھی ہو گئے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں فون کر کے آپ کو بتاتے ہیں ابھی مجھے یہ فوتگی سے جنادے پر چھوڑ کے تو گیا آئی ہے تو ابھی وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں ابھی مطلب کہ یہ لے ان کو جائیں گے نہیں نہیں ابھی وہ پے ہوں گے تو جانے دیں گے ہر مسئلہ ہے نوو نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کو لوگ کر دیں گے یہ گاڑی یہاں سے موووに نہیں کر سکتی باسٹائیم یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ابھی تک نہیں ٹوٹا کسی کی ایسی بھی نہیں کوئی بھاگ جائے اپنا اس کو ریم خواب ہو گا اپنا ٹائر خراب ہوگا اس کا تو یہ بار افیکٹیو ہے یہ یہ زیادہ ترکین گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ٹیکس ڈیفارٹ ہوتا ہے اب یہ گاڑی دیکھیں اس کے ٹائر دیکھیں کتنے پرانے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں نے بھی گاڑی خریدی ہے نہیں کیسے ہو سکتی ہے یہ دیکھیں ٹائر دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ نہیں نہیں اس کو ہم لگائیں گے پیڑوں سے شو ہو رہا ہے کہ کافی دیر کی چل رہی ہے چل رہی ہے اس کو اس کنڈیشن لگی ہے اصل اس کا ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کی پہلے پاسنگ ہوتی ہے گاڑی پاس ہو کے تو پھر پیپر ہمارے پاس آتے ہیں سر یہ لوگ یہ اب لوگ ہے لوگ سر یہ تو ٹوٹ بھی سکتا ہے نہیں گاڑی کوئی بڑی گاڑی ہو تو ٹوٹتا ہے دروازہ نہیں ویل کو نقصان ہوگا ٹوٹ نہیں سکتا ہے یہ اتنا مضبوط ہے یہ اگر بڑی گاڑی ہے تو ہمارے تو ڈریکٹر صاحب نے سنگل لیے ہوئے جو بسوں کے چاروں ٹیروں کے لگا دیتے ہیں بڑی گاڑیوں کو جو ہے نا نہیں یہ زیادہ تار کاروں پر یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ کوپیٹ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی نہیں وہ جس کا وہ دے لیتے ہیں بندے کی شکل سے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جس کا زیادہ 8-10 سال کیونکہ عزت نفس بھی ہوتی ہے تو کوشی ہی کاتے ہیں کہ کسی کی عزت خراب نہ ہو جس کا 5-6 سال کے شارٹ ہوتے ہیں زیادہ پیمٹ ہوتی ہے اس کو ہم یہ لگ کرتے ہیں بعض روپیسٹ کا لیتے ہیں کہ لگ نہ کریں ہم پیمٹ کر دیتے ہیں سر یہ رکھ نیا ہے لیکن صرف ٹیروں کی وجہ سے اس کو رکھا گی ہے ٹیروں کی وجہ سے ابھی ریجسٹریشن نہیں ہوئی اس کی اس کی ٹیرے پیٹ کچھ بھی نہیں ہے نہیں ابھی نمبر ہی نہیں لگا تو ٹیکس کیسے ہوگا ابھی نمبر ہی نہیں لگوایا اگر یہ یکم تھا تیستہ کے لگوا لیں تو بہتر ہے کافی فیسے بڑھ گئی ہے ان کو لاؤس ہے اچھا گاڑی کی کتنی فیس ہے اور یہ بڑی گاڑی کی کتنی ہے یہ جو مختلف ہے کار جو ہزار سی سی ہوتی ہے ہزار سی سی تاک اس کی ون پرسنٹ فیس ہے اور اس کا لائف ٹیم ہوتا ہے فائلر کا پچیس ہزار تقریبا لائف ٹیم ہے اور ون پرسنٹ اس کی ریجسٹریشن ہے ون پرسنٹ آئی میں اگر وہ ٹھائیس لاک کی آئی ہے تو ٹھائیس ہزار علیدہ ہوگا اور پچیس ہزار دو سو جو ہے اس کا لائف ٹیم ٹوکن ہوگا اور اور تیرہ سو اس کا سمارٹ کارٹ وہ سارا کر کے تو تقریبا یہ پچیس اور ٹھائیس تقریبا ففٹی تھری ففٹی فور پیمٹ ہوتی اور جو ہزار سی سی سے اوپر ہے اس کی ٹو پرسنٹ فیس ہے اگر وہ پچاس لاک کی آئی ہے تو ٹو پرسنٹ لگا لیں ایک روڑ وہ ہوگئے پچاس لاک کا ٹو پرسنٹ اس کی ہو جائے گی فیس دو لاک دو لاک اس کا وہ اور اس کا ٹوکن تقریبا ساڑھے چارہزار اس کا ٹوکن ہے اور تیرہ سو سمارٹ فیس کارڈ یہ اس کی فیس ہوتی ہے اسی طرح سی سی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو سکنجا لگ گیا ہوا ہے اور یہ گاڑی یہاں سے موو نہیں کر سکتی اور ابھی میں نے اس کو پکڑا تھا یہ لائٹ ویٹ ہے اتنا لیکن اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہے ابھی میرا ٹیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لوک کر دیا گیا ہے تو یہ لوک ہو چکی ہے اور کیونکہ اس کو ابھی تک نمبر ہی نہیں لگا اگر نمبر لگ جائے گا تو پھر اس پہ آگے کوئی ٹیکس پیڑ ہوگا ادروائز نہیں اور اس کے ٹیر بلکل گسےوں میں ہیں خطرے کا باعث کہیں بھی بن سکتے ہیں یہ ہماری سیفٹی کے لئے آپ لوگوں کی سیفٹی کے لئے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی شوق نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو یہ تنگ کریں کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی مسلم سائل میں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ روکیں تو آپ کا فرض ہے کہ یہاں پہ رکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ